بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے والے قسم سے مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے ٹرانسپلانٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ہیر لائن اس کا بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ نیچرل ہے اگر آپ لوگ دیکھ لے اس کا توڑا دیچے کر دے بلکل پتہ نہیں چل رہے بلکل جب غور سے میں نے دیکھ لیا اور اس نے ریفرنس دی کہ وہ سمدھ میڈکوز والے کا تو مجھے یاد آگیا کہ ہاں وہ ہی ہے تو اس کا ریزلٹ اس لیے اچھا ہے شاید میں اچھا ہوں یا اس کا ڈونر اچھا تھا کیونکہ اس کے بعد ڈون نہیں تھا کہ اس کا فل سر کور ہو جائے لیکن اس کے بال موٹے موٹے اور ہل دی ہے اور اس کا گروت بھی اچھا ہوا ہے تو اسی وجہ سے اس کا ریزلٹ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ نیچرل لگ رہے ہیں اگر آپ لوگ دیکھ لیں اکثر ورٹیکس پہ میں بات کرتا ہوں کہ ورٹیکس جو ہوتی ہے یہاں پہ اچھا ریزلٹ نہیں آتا ہے یہاں پہ اگر بال بھی لگا لے تو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ریزلٹ آتی ہے کیونکہ یہاں کی سکین ہارڈ ہوتی ہے دوسری بات یہ دیکھو شاکیل خان کا ورٹیکس پہ بال نہیں ہے آہ بال دے لیکن آپ لوگوں کو یہ بال نظر نہیں آرہے تو میں ہمیشہ وہ لوگ جو مجھے کہتے کہ مجھے پہلے ورٹیکس اس کو منع کرتا ہوں کہ نہیں آپ پہلے جو سیشن کے بال ہے یہ سارے آپ اس پہ لگا دے فرنٹ پہ تو ابھی اس کے فرنٹ پہ اچھے بالے تو اس کا ورٹیکس بھی دیکھو اس کا ہور کر رہے ہیں стала پہ کسی کو نظر نہیں آرہے گرہ اوپر سے بھی میڈکھاؤ تو نظر نہیں آتا ہے یہاں پہ اس کے بال نہیں ہے یہاں پھر چھوٹے چ چھوٹے بال ہے جو اس کے شاید میڈیسن کی وجہ سے نکلے یا پھیلے سے ہے اور وہ میڈیسن کی وجہ سے یہاں پہ رکے ہوئے لیکن ابھی میں اس کو کہہ رہا کہ شکل چھے مہینے بعد جب آپ جائیں گے دوبائی تو میں آپ کو یہاں پہ ایک سیشن کروں گا تو آگلے سیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ بھی ہو جاتی یہ فرن کی طرح بن جاتی یعنی میٹ کی طرح اور جب یہ سیشن کرتے تو اس میں بھی دوبارہ کام کر لیتے تو بہت ہی اچھا ریزلٹ بن جاتے یعنی یہ بال ڈ بہت زیادہ ہے دونر میں اور سیکنڈ سیشن کے لیے بہت ہی آئیڈل ہے اور سیکنڈ میں بھی انشاءاللہ اس کا بھی وارٹیکس بھی کروں گا اور اس دونوں میں کروں گا تو یہ ہے لائے ریزلٹ ایک سال کا جو کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا مومید ہے پسند آئی ہوگی تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ